نمشکار دوستو آج ہم انیلسز کریں گے ایک اور لگی پام کا اور جانیں گے اس پام کی خاص بات یہ ہیں 45 years old male person اور ان کے کچھ questions ہیں کیا جوب میں اس سمیں ان کو آگے کیا growth دکھائی دیتی ہے اور جوب میں یہ foreign country جانا چاہتے ہیں تو کیا possibilities 2024 میں ان کے لئے دکھتی ہیں ان کا ایک business ہے اور وہاں business میں کیا growth دکھتی ہے اگر اس business کو expand کرنے کے لئے کچھ loan لیا جائے تو کیا یہ decisions صحیح رہے گا تو کچھ اس پرکار کے ان کے questions ہیں تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا پام ہمیں کیا بتاتا ہے سب سے پہلے جب ہم پام دیکھتے ہیں تو ایک یہ اچھا بھرا پورا پام ہے پام میں دیکھا جائے تو یہ ایک پروت ان کے جو پام دیکھیں بدھ کا اچھا ہونا اور یہ خاص ہو سے شکر کا اچھا ہونا منگل کا اچھا ہونا یہ سب چیزیں درشاہ رہا ہے اور بھی چیزیں ہم دیکھیں گے جیسے چندر بھی ہے چندر بھی اچھا ہے ان کا تو اور بھی ادھر منگل بھی اچھا ہے یہ پام ایک بھرا پورا پام ہمیں دیکھتا ہے پام کی shape کی بات کریں تو دیکھیں یہ ایک squared پام ہے جب بھی پام اس پرکار کا squared پام ہوتا ہے تو جیون میں اچھی ترقی پاتا ہے جیون میں کافی growth success ان کو ملتی ہے اپنی محنت اور کابیت سے ہی یہ سب کچھ بناتے ہیں اب پام کی کلڑ کی بات کریں تو پام pink کلڑ کا پام ہے جو جیون میں اچھی growth بھی دکھاتا ہے یہاں پر ان کے پام کو دیکھیں جیسے پہلے ہم ان کے پرشنوں کو لے کے چلیں گے دیکھیں انہوں نے foreign country جانے کی بات بولیا تو foreign country جانے کے لئے دیکھیں ابھی چندر ماں سپورٹ نہیں کر رہا ہے چندر ماں میں تھوڑا سا bulج ہے یہاں پر دیکھا جائے تو تھوڑا سا جو ہے ایک ڈھلاف ٹائپ کا دیکھتا ہے تو ابھی اگر ہم بات کریں جو foreign country جانے کی تو وہ چیز تھوڑی possibility مجھے کم دیکھتی ہے چندر ماں علاقی کافی فیالا ہوا ہے لیکن چندر ماں کا جو فل سپورٹ ہے تو وہ چیز تھوڑی دیکھ کر دے رہی ہے تو اس کے لئے میں ان کو پائے بتاؤں گی وہ ان کے لئے اچھا رہے گا ساتھ ساتھ بات کریں ان کی جوب کی اب دیکھیں یہاں پر آتے ہیں ہم جوب کے لئے دیکھتے ہیں ان کی بھاگے ریکھا کی بات کریں تو یہاں سے ایک ریکھا یہ چلی ایک یہ ریکھا یہ چلی اور یہاں پہ ہمیں cut دیکھتا ہے financial problems دیکھیں مجھے دکھائی دے رہی ہیں 45 کی بات کریں تو یہ دیکھیں financial problems پچھلے دیڑھ دو سال سے financial problems ساپ تھا دیکھ رہی ہیں ان کا question ہے کہ کیا loan لے کے آگے چیزیں چلانا صحیح ہے loan لے کے نہیں loan لے کے یہ آگے چیزوں کو چلائیں گے اور نقصان میں رہیں گے کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پر تھوڑا ریکھا کو میں اور expand کروں گی تو یہ ریکھا fine theory خردوری ہو رہی ہے بہت اس کا جیسے کہتا ہے نا کہ آپ نے decision لیا loan لیا اپنے اوپر کرزہ بڑھایا لیکن اس کے results وہ results مجھے بہت اس کے ریکھا کو دیکھتے ہوئے بہت بڑیہ دہی دکھائی دے رہے بہت بڑیہ in the sense کہ آپ کا جو loan ہے وہ چک جائے ساتھی ساتھ profit آئے وہ business میں وہ نہیں دکھتا لیکن ہاں ایک نئی opportunity مجھے یہاں دکھائی دے رہی ہے نئی opportunity بنتی بھی مجھے یہاں دکھ رہی ہے جو آپ کو آگے جیون کی گاڑی چلانے میں آگے growth success میں help کرے گی لیکن یہ جو سمیں تھا ان کا یہ اتنا گہرا cut یہ اس چیز کو درشاہ رہا ہے یہاں پر ان کی جیون ریکھا پر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا سٹرگل کی ریکھا اس سمیں دیکھ رہی ہے یہاں پر بھی جو growth کی ریکھا اگر ہم دیکھیں تو تھوڑی مدھی ہمیں اور یہ cuts ہمیں دکھاتے ہیں کہ انسان کے جیون میں present جیون میں سٹرگل کی اور اشارہ کر رہا ہے تو loan لینا is not a wise decision تو میں ان کو منع کروں گی کہ loan نہ لیں لیکن ہاں opportunities ان کے پاس جو آئیں گی اس پر concentrate کریں اب ان کے ہاتھ کو analysis ہم آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں یہاں پر باقی چیزوں کو analysis کے دوران discuss کریں گے یہاں پر دیکھیں تو ان کی جو مسش ریکھا ہے وہ اچھی خاصی لمبی مسش ریکھا ہے ہاتھ کے ایک چھوڑ سے نکل کے دوسرے چھوڑ تک جا رہی ہے ایسے لوگ کافی talented ہوتے ہیں ان کے mind بہت شارپ ہوتا ہے creative ہوتے ہیں ان لوگ learning powers بہت اچھی ہوتی ہیں انتک جیون کے انتر تک سیکھنا پسند کرتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے اور خاص طور سے جب دیکھیں منگل اچھا ہو تو risk لینے میں بھی یہ نہیں چوکتے ہیں اب ان کے مسش ریکھا کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہ early age کا تھوڑا struggle یہ دکھا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں 30 سے لے کے 35 کے بیچ بھی یہ کافی ان کو دکھا رہی ہے کہ جیسے ایک tension بھرا سمیں تھوڑا سا دکھ رہا ہے یہاں پر ان کے ہاتھ میں بات کریں تو آگے ریکھا اگر ہم آگے future کی بات کریں تو آگے ریکھا fine ہو رہی ہے جو سمیں جیسے اب انہوں نے کافی دکھت پریشانی اس cut کی ویسے دیکھی ہے آگے آنے والے سمیں میں چیزیں better کیور ہوتی جائیں گی کوئی ایسی opportunity ان کو ملے گی جو ان کو تھوڑا comfort دے گی اور ان کو mind کو relax کرنا یہاں اب مجھے کچھ اور نیا مل رہا ہے کرنے کے لیے وہ betterment ان کے دکھائی دے رہا ہے تو وہ betterment کوئی نئے opportunity کے through دکھائی دیتا ہے ان کے ہاتھ میں بات کریں تو یہ دیکھیں ہردے ریکھا ہردے ریکھا یہ اس پرکار سے چل رہی ہے یہاں پہ جا کے دو فوک میں divide ہو رہی ہے ایسے میں کیا ہوتا ہے انسان کے جیون میں نا ایک جو ہے یہ کافی جیسے کی ایک giving type کے person ہوتے ہیں helpful nature کے لیکن یہ دیکھئے لوگوں سے وہ particular response نہ ملنا اور دل میں تھوڑا سا جیسے وہ ہوتا نا کہ negativity دوسروں کی negativity ملنا یا دوسروں دوارہ غلط سمجھ لیے جانا وہ چیز ان کے ہاتھ میں دکھ رہی ہے اب ان کے lifeline کی بات کریں گے اچھی خاصی بڑی ہے lifeline ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس پرکار سے ایک یہ مچھلی کا چن اُلٹی مچھلی کا چن بھی ان کے ہاتھ میں بند رہے تو جیون میں growth success تو ہے لیکن جو present چیزیں ہیں وہ چیز تھوڑا سا مجھے دکھت دیتی بھی لگ رہی ہے کہ جیسے business کے لئے آگے بڑھانا business کے لئے loan لے لینا وہ چیز کا problem تھوڑا دکھ رہا ہے job میں ان کو opportunities آئیں گی job میں یہ آگے growth پا سکیں گے تو یہ اُلٹی مچھلی کا چن بھی چمچم آ رہا ہے تو آگے financial problems بھی دور ہوں گی اب یہ دیکھیں کے بارے میں بتاتی ہے جیوان میں سواست اچھا رہنا تھوڑا hard working بنی رہی گی لیکن سواست پہ اچھا دھیان دیں گے اور دیکھیں سواست ریکھا بھی بہت اچھی ہے fitness freak بناتی ہے سواست اچھا رہنا آگے جیوان میں اب یہاں پر یہ دیکھیں ہاتھ پہ ان کے دن کی تجوری یہ دیکھیں دن کی تجوری اچھی کاسی بن رہی ہے اور یہاں پر میں دیکھیں ایک یہ ریکھا اس پرکار سے یہ بہار کو نکل رہی ہے تو تقریبا اگر میں بات کروں تو 60 کے آس پاس یہ کہیں shift ہونے کا plan منائیں گے جیسے بچوں کے پاس shift ہوتے ہیں یا بچوں کے پاس آنا جانا کرتے ہیں travels بڑھتے ہیں وہ سب چیزیں بھی بائے چندرمہ دکھ رہی ہیں یہ دیکھیں چندرمہ سے ریکھا نکلنا یہ دکھا رہا ہے کہ income ہونا جیسے دور دور cities سے income ہونا اس طرح کی چیزیں بھی دکھا رہا ہے کسی ستری دوارہ بھاگے میں help ملنا وہ بھی چیز کو درشا رہا ہے اب ان کے ہاتھ میں چلتے ہیں یہ دیکھیں bunny triangle بھی اچھا کھا سا ہے تو جیون میں savings بھی اچھی بنا لیں گے جیون کے graph کی بات کریں تو شروعاتی جیون struggle والا رہا پھر لیکن old age میں کافی relief ہمیں دیکھتا ہے یہاں پہ دیکھیں بھاگے ریکھا بھی دکھا رہی ہے 50 onwards بھی بھاگے ریکھا اچھی خاصی چل رہی ہے اور یہ دیکھیں کہ اس پرکار سے تشور ٹیپ کا نشان بھی ان کے ہاتھ میں بن رہا ہے تو یہ چیز بھی اس چیز کو reflect کر رہی ہے تو old age میں روپے پیسے کا دھنکال آگمن بنا رہے گا کافی دھن سمپتی کر لیں گے اب ہاتھ میں دیکھتے ہیں ان کے پہلے یہ دیکھیں فنگرز کی بات کریں گے تو گروہ کی فنگر ایک دم سٹریٹ ہے تو ایسے میں جو کام ہاتھ میں لیتے ہیں سب پورا کر کے دکھاتے ہیں ایسے لوگ کیا ہوتا ہے کہ جیون میں جیسے کہنا چاہئے کام کا دھورا چھوڑنا پسند نہیں کرتے یہاں پر دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں یہ فنگر پہ یہ دیکھیں سورے کی فنگر لمبی ہے جو کچھ بنایا ہے انڈیپینڈنٹلی خود بنایا ہے مطلب ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ملنا ہے انڈیپینڈنٹلی خود اپنے بلبوتے پہ بنانا چھوٹی فنگر فسٹ فیلنس سے لمبی آ رہی ہے ایسے میں کیا ہوتا ہے انسان اپنی لائف میں جیون میں کافی انیلیٹیکل ہوتا ہے اور ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کار رہے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں شارک مائنڈڈ ہوتے ہیں یہ لوگ ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی جھانسہ دیا اور جھانسے محفظ جائیں پہلا اس چیز کو دیکھیں گے سمجھیں گے اس کے بعد اس کے پورے پروز ان کارونز کاؤنٹ کر کے تب یہ چیزوں میں آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر ان کی انگلیوں کی شیپ دیکھیں تو اچھی گولائی لیے وے شیپ ہیں تو مدد کرنے والے لوگ ان میں گنتی آتی ہے کسی کو تنگ مت کرو کسی کا برا مت کرو اس طرح کے اچھے سنسکار ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو ان کا جو اچھا شکتی کا پورا ہے یہ کافی اچھا ہے اور تھوڑا سا جیسے کہنا چاہیے کہ یہ دیکھیں گے یہ ترک شکتی ان کی دیکھتی ہے تو ترک شکتی بھی اچھی ہے اور ریزلٹس بھی اچھے ان کے جیون میں آئیں گے اور یہ دیکھیں گے ماسل سے ہو رہے ہیں تو یہ دھن کا آگمن بھی دکھاتے ہیں ایسے لوگ جوب سے اچھا پیسہ بناتے ہیں جوب والا ہینڈ زیادہ یہ دیکھتا ہے فلال کے لیے اب ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو چلتے ہیں فنگر پرنٹس کی دیکھیں ان کے فنگر پرنٹس ہمیں کیا بتاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ اس پرکار کا انہا لوب ہمیں دیکھتا ہے گروہ کی فنگر پر اس پرکار کا انہا لوب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے انسان اپنی لائف میں جیون میں اپنے ریزلٹس بنانے میں کمی نہیں چھوڑتا ایسے لوگ اپنی نوائے اپنی نولیج کی میں یہ بھی کروں گا میں یہ بھی کروں گا اس طرح سے کوششوں میں کمی نہیں ہوتی یہاں پر ان کے ہاتھ میں اگر میں دیکھوں تو یہ سٹینڈنگ لائن ہمیں کافی دیکھ رہی ہیں ایسے لوگ اپنی کہنا چاہیے دس میں سے نو اچھا پوری کرنے میں سفل رہتے ہیں لیکن شنی کی فنگر پر یہاں پر ہمیں کچھ کٹس بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ نیگٹیو لائن ہمیں دیکھ رہی ہیں جو نیگٹیو لائن کے پرحاب ہیں شنی کی فنگر پر کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ایسے میں ان کو شنیوار کو دان کرنا چاہیے ہر شنیوار کسی نیڈی کی مدد کرنی چاہیے چاہیے جیسے ہوتا ہے کہ سٹریٹ پرنٹر کو آپ نے بول دیا کہ ہماری ہماری طرف سے ایک پرسن کو کھانا کھلا دینا اس طرح کی چیزیں یہ کرنا چاہیے یا کسی نیڈی پرسن کو ایک کپ چائے کا پیسہ دے دینا اس طرح کی یا کھانے کا پیسہ دے دینا یہ بھی اپائی کیا جا سکتا ہے اب ان کے ہاتھ میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں یہاں پر فنگرز میں میں یہ چیز بولوں گی دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں فنگرز میں یہ اس میں گیپ جادہ ہے دنیا داری میں نیٹ ورکنگ کافی ان کی اچھی رہتی ہوگی اب دیکھیں ہاتھ میں یہاں پر یہ شنی فنگر شنی کی فنگر کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہ تینٹیڈ آرچ ہمیں دیکھتا ہے جب بھی اس پرکار کا تینٹیڈ آرچ آتا ہے جیون میں کٹنائیوں کا سامنا بہت کیا ہوتا ہے انہوں نے جیون میں دنیا دیکھنا مطلب ہر آدمی کو جج کرنا ہر آدمی ایسے ایسے لوگوں سے انہوں نے ڈیل کیا ہوتا ہے جو کہنا چیئے کہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں ایسے والا ڈیلنگ انہوں نے کیا ہوتا ہے تو یہ تینٹیڈ آرچ مطلب ایسے ہوتا ہے محنت کش انسان جو زیرو سی ہیرو بننا وہ چیز کی کلہ ان کو اچھے سے آتی ہے یہ جانتے ہیں کہ دوبارہ زیرو سے کیسے شروع کیا جاتا ہے اور یہ اپنے آپ کو مسیبت سے باہر نکالنا بھی جانتے ہیں یہاں پر ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہ بہت ہی بڑیا چکر کا نشان مجھے سورے کی فنگر پہ بہت ہی بڑیا چکر کا نشان clockwise چکر کا نشان مجھے دیکھتا ہے جب بھی ایسا چکر کا نشان آتا ہے تو جیون میں یہ لوگ کافی اچھائیوں پہ پہنچتے ہیں یہ جیسے جب 20 سا 25 ورش کے رہی ہوں گے تو اس سمیں بدلہ ایک ہوتا ہے نا کہ اس سے لے کے جب یہ 60 years پہ پہنچیں گے تو 60 years پہ یاد کریں گے کہ جب میں 20 سا 25 ورش کا تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا میں struggle کر رہا تھا لیکن آج میں نے کتنا کچھ بنا لیا ہے اس طرح کی چیز یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں نیگٹیو لائنز یہ پریشان کر رہی ہیں تو اس لیے ان کو پروفیشن میں اپنے دکھ کر بھی آ رہی ہے گائیتری منتر کا جاپ کریں تین بار تین مالہ نہیں تین بار بول کے گائیتری منتر بہت لاپ ملے گا اس چیز کو یہ ایک regular نیم بنائے تو یہ نیگٹیو لائنز کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس پرکار سے یہ انہاں لوب ہمیں دیکھتا ہے یہ تو یہ کہیں نہ کہیں financial locks بھی دکھاتا ہے چیزوں میں workable بنانا یہ چیزیں ایسے لوگ easy money کی طرف نہیں جانا چاہئے easy money stock share market جوا سٹا وہ ان کو لاپ نہیں دے گا اب یا کسی کو پیسہ دیں گے تو وہ پیسہ لوٹ کے نہیں آئے گا جو بھی کسی کو کچھ دیں تو اس donation کے طور پر دیں اور ملنے کی امید نہ کریں اب چلتے ہیں ان کے تھمکی اور دیکھیں ان کا تھم ہمیں کیا بتاتا ہے اب دیکھیں یہاں ہاتھ میں اس پرکار سے یہ انہا لوب ہمیں دیکھتا ہے اس پرکار کا انہا لوب جب بھی آتا ہے ایسے لوگ اپنے پریوار کو بہت پیار کرتے ہیں پریوار پریوار والوں کے لئے جان نوچھاور کرنا اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں یہاں پر دیکھیں کہ یہ افکار بہت ہی بڑی چننے بنا ہوا ہے ایسے لوگ ایک اچھے سنسکاری پریوار میں جرم لیتے ہیں اور پریوار کی مانمار یادہ فالو کرنا پریوار سے بہت کچھ سیخہ ہوتا ہے انہوں نے اس طرح کی چیزیں بھی دیکھتی ہیں یہاں پر دیکھیں یہ چنتہ ہی دیکھا ہے بہت دیکھ رہی ہیں سٹریس من میں شانتی نہیں ہے اس طرح سے گایتری منتر کے جاب سے یہ جو لائنز ہیں چھے سے آٹھ مینے میں ڈسپیار ہو جاتی ہیں یہاں پر دیکھیں ان کی اچھا شکتی کافی ہے willpower کافی سٹرونگ ہے لوجک پلیننگ کا شیطر بھی ان کا بہت اچھا ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھتی ہیں اب دیکھیں انگوٹھا ایک دم سٹرونگ سٹیبل ہے انگوٹھا جب بھی اس طرح پرکار کا انگوٹھا ہوتا ہے انسان اپنی لائف میں جو ایک بار مند میں ٹھان دے وہ ٹھان لیتا ہے کر کے دکھاتا ہے یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے مسئل نہیں ہوتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر اس پرکار کا اڑنا لوپ ہمیں دیکھتا ہے ہم نے سیم رائٹ ہینڈ میں بھی یہی چیز دیکھی تھی ہوتا کیا ہے کہ جیون میں جیسے کانسٹنٹ کانسٹنٹ لرننگ کانسٹنٹ لرننگ فور ریزلٹس مطلب ہوتا ہے نا گیان کے کیوراسٹی ہنگر فور گیان جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہنگر فور لرننگ اس طرح کی چیزیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان کے ہاتھ میں دیکھتی ہیں یہاں پر محنت کرنے سے گھور آتے نہیں ہیں اس لئے ان کو فل بھی ملیں گے ریزلٹس ڈینائیڈ نہیں ہیں کبھی کبھی جیون میں ایسی تھوڑی دشاہ آتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں تھوڑی ڈاؤن چلی جاتی ہیں لیکن یہ جو دیکھتا ہے ہمیں یہ پور شنی کا پور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ریزلٹس ڈینائیڈ نہیں ہیں ریزلٹس میں تھوڑ آسا ڈیلے ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں گے اس پر کارکا اونرلوپ ہمیں دیکھتا ہے تو ہم نے وہاں ٹینٹڈ آرش دیکھا تھا رائٹ ہیڈ میں لیکن یہاں اونرلوپ ہے ایسے میں انسان جو ہے اپنے جیون میں کافی اپنی محنت قابلیت سے ترقی بنا لیتا ہے راستے کھوج ہی لیتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر ہاتھ میں اب دیکھیں یہاں پر ہاتھ میں بھی ایک چکر کا نشان ہمیں دیکھتا ہے جب بھی اس پرکار کا چکر کا نشان دیکھتا ہے سورے کی ہم نے فنگر میں رائٹ ہیڈ میں بھی دیکھا تھا بہت کچھ بنا لیتے ہیں بہت کچھ اور ہوتا ہے محنت قابلیت سے اپنے ایک ایک سکل کو استعمال کرنا ہوتا نا جیسے میرے یہ پانچ منٹ ہیں اس پانچ منٹ میں میں یہ کر لوں مطلب وہ پانچ منٹ بھی کھالی نہیں جانے دیتے اب یہ دیکھیں یہاں پر اس پرکار سے پھر سے ہم ایک انہا لوب دیکھتا ہے رائٹ ہیڈ میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا تو سوچ سمجھ کے مطلب منی منیجمنٹ سوچ سمجھ کے ان کو کرنا چاہیے پھر در ان کو فنگر میں دیکھیں کافی گیپنگ ہے تو یہ دنیا داری دکھاتی ہے نیٹ ورکنگ دنیا داری اس طرح کی چیزیں بھی دکھا رہی ہیں آوٹر ورلڈ سے بہت کنیکشنز ہونا اب دیکھیں یہاں پر یہ اس پرکار سے ایک ہمیں انہا لوب پھر سے دیکھتا ہے میں رائٹ ہینڈ کی طرح سے جو جیون میں اپنے پریبار کے طرف کافی ڈیووشن دکھا رہا ہے چنتہ ہی دیکھا آئے ہیں الگ سے پھر سے ہمیں دیکھتی ہیں لیکن میں بھی بولوں گی کہ گائیتری مندر کے جا آپ سے ہلک ہلکی ہیں وہ دور ہو جائیں گے اگر یہاں یف کا چنہ ہمیں بہت اچھا دکھتا ہے جو جیون میں اچھی گروت سکسس بھی دکھا رہا ہے اور بچوں دوارہ جیسے کہنا چیزیں ایک ہوتا ہے کہ فیملی دوارہ گروت بچوں دوارہ گروت بھی جیون میں سکشانتی وہ بھی ہمیں دکھا رہا ہے دس کی دس انگلیوں کو سمرائز کریں تو ہم نے ان کے ہاتھ میں سورے کی فنگر پہ دونوں پہ چکر کا نشان دیکھیں سورے کی فنگر پہ چکر کا نشان جو ہوتا ہے انسان کو جیون میں اچھی ترقی دلواتا ہے انسان کی جیون میں اچھی ترقی ملنا گروت سکسس ملنا یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے لیکن جیسے ایک ہوتا ہے کہ سنگرش کے بعد چیزوں میں مطلب ہوتا ہے کہ ایک سنگرش دکھا رہا ہے ایک بدلاؤ ان کے جیون میں اب آگے آنے والے جیون میں ہر پرپس سال میں ایک برلاب ان کے آئے گا لیکن ان کی گروت چلتی رہے گی اب وہ چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں ماؤنٹس کی اور دیکھیں ان کے ہاتھ کے ماؤنٹس ہمیں کیا بتاتے ہیں اب دیکھیں ہاں پہ گرو پروت کی بات کریں گے گرو پروت نے تھوڑا دبا ہوا تو گرو پروت جب تھوڑا دبا ہوا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا سکھوں میں کمی ملنا من میں شانتی کی دکت بھی آتی ہے جیسے ہوتا ہے کہ وہ والے ریزلٹس نہیں آ رہے جو میں چاہتا ہوں جس کو جو میں نے محنت کی ہے اس کا ریزلٹس اتنا نہیں آنا یہ چیز ہے لیکن ان کے ہاتھ میں میں دیکھا ہوں آپ کو ایک ستیہ کا چند مجھے بہت اچھا دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ بہت اچھا ستیہ کا چند دیکھ رہا ہے دھارمک بناتا ہے اور یہ جیسے ہوتا ہے جتنا یہ لوگ دوسروں کو دھرم کرم کے کارے کریں گے تو اتنا ہی ان کو لوٹ کے نا ہوتا ہے ریٹرن بیک یہ چیز وہ چیز ان کے جیون میں بہت ہوتا ہے جب جب یہ کسی کی مدد کریں گے کچھ اچھا کریں گے تب تب ان کو ریٹرن بیک بہت اچھا ہوتا ہوگا ان کے خود کے من میں بھی آتا ہوگا کہ جی میں یہ کر دوں میں دھرم کرم کے کارے کروں یہ سب چیزیں ان کے مائنڈ میں بہت چلتی ہوں گی اپکس کا چھننے بھی ہے تو ٹائم تو ٹائم اپنی نولیج اپ ڈیٹ کرنا تھوڑا گرو دبا ہوا ہے تو میں بولوں گی یہ لوگ کارکہ یوز بڑھائیں جس سے ان کو ریٹرنٹس آئیں کیونکہ جب گرو تھوڑا دبا ہوا ہوتا ہے تو جیون میں ایسا لگتا ہے رکاوٹے آ رہی ہیں ریٹرنٹس جو ہے رک رک کے آ رہے ہیں یا جیسے سٹوپیٹ سا ہو گیا وہ چیز شنی پروت بھی یہاں دبا ہوا ہے تو شنی جو پروت جب دم جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمت سی ٹوٹ رہی ہے سہا سی کم ہو رہا ہے جیون کا وہ چیز کا پرولم آنا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک یہ مشلی چن کا فارمیشن بھی ہو رہا ہے یہاں پر تو جیون میں دیکھیں یہ بھاگے ریکھا اس پرکار سے چل رہی ہے یہاں سے ایک دم ایک یہ بھاگے ریکھا یہاں سے اس پرکار سے ایسے مشلی چن کا فارمیشن ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھیں اچھی لگشیرس لائف چلے گی تو بھارہ سے ایک ہوتا ہے نا باؤنس بیک وہ والا سین بھی دیکھتا ہے ان کا پھر سے ایک جمپ لینا اب ان کے ہاتھ میں جو ہے یہاں ایپیکس کا چن ہمیں پھر سے دیکھتا ہے تو ایشویر شکتی کا ہاتھ ہونا یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمیں لوب دیکھتا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے لوب آف سیریسنس ہر کام کو پورا کرنا طریقے سے کرنا اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھ رہی ہیں لیکن یہ دیکھیں ابھی میں ایک چیز دکھاتا ہوں اس لوب پہ بھی یہ دو کٹس آ رہے ہیں تو کام میں رکاوٹیں لا دینا اب یہاں پر دیکھیں یہ سورے پر کافی لمبی ہمیں بہت اچھی دیکھا ہمیں دیکھ رہی ہیں حالانکہ تھوڑا دبا ہوا ہے تو میں ان کو سجیسٹ کروں گی تھوڑا دھوپ میں بیٹھے ہیں سورے کی کرن میں صبح کے سمیں بیٹھیں جیسے ہوتا ہے چائے پیتے ہیں تو چائے کو پینے میں جو دس پندے منٹ کا جو سمیں ملتا ہے تو اس میں دھوپ کو استعمال کریں اس میں دھوپ میں بیٹھیں یہ سردی کا ٹائم ہے تو تھوڑا جو ہے کہ مطلب آٹھ نو بجے جب بھی دھوپ آئے تب یہ دھوپ میں جرور بیٹھیں پانتس منٹ سمیں بتائیں تو ان کے لئے کافی اچھا رہے گا اب یہ دیکھیں سورے کی دیکھا یہاں تک کافی اچھی لمبی آئی ہے کرلی ایج میں اچھی سکسس نیم فیم بھی دکھاتی ہے یہاں پر ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو بدھو پروت بدھو پروت اس سمیں تھوڑا سا دبا ہوگا ان کا بدھو اچھا رہا ہوگا ان کا لیکن اس سمیں تھوڑا جیسے چنتا نراشا تھوڑا سا یہ سب چیزیں بدھو پروت کہیں نہ کہیں جیسے ہوتا ہے کہ میں کوششیں تو کر رہا ہوں جسے گروہ دکھا رہا ہے کہ ریزلٹس نہیں آ رہے تو وہ چیز دکھ رہی ہے شنیم رکاوٹیں دے رہا ہے لیکن بدھو جیسے نہ ہوتا ہے کبھی کبھی فیڈ اپنیس بدھو کا مطلب ہے بدھی فیڈ اپنیس آنا ہوتا ہے نا کہ مجھے آئیڈیاز بھی تو نہیں آ رہے میں کروں تو کروں کیا اس طرح کا سیچویشن سین بن جانا ہر طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے میں جو بھی آئیڈیا سوچتا ہوں وہ ورکیبل نہیں ہو رہا جو آئیڈیا میں جو مطلب ایک چیزیں ہوتے ہیں نا کہ میرے آوٹ آف لیچ کچھ چیزیں اس طرح کے جو نئے آئیڈیاز پہ کام کرنے میں تھوڑی رکاوٹ دکھ رہی ہے تو جو کہ میں نے جیسے بتایا ہے گائیتری منطر سروششت ہے اب دیکھیں الگ الگ رہے کے لئے الگ الگ اپائے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اپائے ہو جائیں گے اور آج کی جو ورڈ میں اتنے سارے بیزی شیڈیول میں اتنے سارے اپائے کرنا پاسیبل نہیں ہے گائیتری منطر one all in one ہے تو اس کے لاب ہی الگ لیول کے آتے ہیں یہاں پر دیکھیں منگل پروت اچھا خاصا ہے ایسے لوگوں کا کانفیڈنس لیول کافی اچھا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ جیسے ہوتا ہے فائٹنگ سپریٹ ان کے اندر ہوتی کام کرنے کے جذبے میں رکاوٹیں پسند نہیں کرتی یہ ہوتا ہے کہ میں کر لے جاؤں گا میں کروں گا نوری منگل بھی جذبہ پورا ہے مطلب جیسے ہوتا ہے ہار نہیں مانے والے لوگ بھلے ہی ابھی یہ جیسے ہوتا ہے it's a phase جیسے وہ والے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ میں رکھنے والوں میں سے نہیں ہوتے اب یہاں پر دیکھیں چندر پروت میں نے دیکھا تھا چندر پروت جیسے ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا foreign country جانے میں ایک رکاوٹ سی تھوڑی دے رہا ہے تو چندر پروت کے لیے میں ان کو اپائے بتاؤں گی وہ اپائے کریں گے تو بہت اچھا ان کے لیے رہے گا حالانکہ دیکھیں دور سے انکمز کے یوگ بھی ان کے ہاتھ میں بہت اچھے دکھائی دے رہے ہیں اب یہاں پر ان کے ایک چیز بتاؤں گی مڑی مند میں مڑی مند میں تھوڑا سا یہ دیکھیں disturbance ہمیں دیکھتا یہاں سے یہ چلا یہ یہ اپکا چندر سا تھوڑا دیکھ رہا ہے تو تھوڑا سا دھن کی بات جو کرے دھن کا آگمن کا تھوڑا سا disturbance یہ دیکھا رہا ہے باقین کا مڑی مند کافی اچھا ہے یہ دیکھیں کہ لائن یہ اچھی بن رہی ہے دوسری لائن تیسری لائن اس طرح سے بنتی جا رہی ہے چوتھی لائن تو مڑی مند اچھا ساف سچے ہمیں دیکھ رہا ہے شکر پڑوت بہت بڑی ہے جب بھی شکر بہت اتنا اچھا ہوتا ہے loving caring affectionate ہوتے ہیں ایسے لوگ لائف میں ایک ہوتا ہے کہ میں جو اپنے پریوار کے لئے جنہیں کیا کر دوں پریوار کے لئے بہت کچھ کرنے کی سوچنا پریوار والوں کے لئے سب کوئی جیسا ہوتا ان کے مند میں رہتی میں اس کے لئے گفٹ دے دوں اس کو یہ کر دوں اس کو یہ کر دوں ایش ورام والی زمین اور ہوتا ہے پیسے کو بھوگنا پیسہ کمانا الگ چیز ہے پیسے کو بھوگنا الگ چیز ہے تو پیسے کا اپنے پیسے کا سخ دیکھنا وہ بھی چیز دیکھتی ہے ساتھی ساتھ مہنگا موائل مہنگی گاڑی ایک سے ایک چیزیں ان کے ہاتھ میں دیکھتی ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھا رہنسین پسند کرنا گھر بھی بنائیں گے تو بہت آلی شان اچھا گھر سندرسہ بنائیں گے اور ایک مطلب ایک ڈیکوریشن ڈیزائننگ یہ ساری چیزیں بھی بہت بڑی ایک ہوتا ہے لگشیری ہر چیز میں کہ لوگوں سے ایک الگ اونچے لیول کا ان کا دیکھنے والا ہوتا ہے اب جیسے ایک ہوتا ہے کہ آپ ان کے گھر کا بھی جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو دیکھے گا کہ ہر چیز بہت ایک نئے سٹائل کی لئے ٹیسٹ یہ سب چیزیں ان کی چوئیز ہی الگ ہوتی ہے پہننے اورنے میں بھی ایسا لگے گا پہننے اورنے میں بھی ایک اچھا لائف سٹائل پسند کرنا کپڑے بھی اچھے پہننا اور ایک ہوتا ہے ایک ہیرو والی ایک فیلنگ ہونا نہیں اپنے کپڑے میں ایک بار دیکھ کے کر کے اور تب میں چلوں گا اپنے ڈریسنگ سینس پہ بھی دھیان دینا اپنے آپ پہ بھی دھیان دینا یہ اس طرح کے انسان دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کی ہر چیز میں ایک لگجری ان کی ساتھ چلتی ہے یہ ایشور دیتا بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک اچھے لیول پہ مینٹین کر سکیں ایک اچھا آپ جیون بیتا سکیں اس طرح کی چیزیں ہمیں ان کے ہاتھ میں دیکھائی دیتی ہیں اور ہم نے جیسے ان کے ہاتھ میں دیکھا یہاں پر میں نے ترشول کا چنن مجھے دکھا بہت بڑھیا اور ایک یہ مشلی کا چنن بھی مجھے ان کے ہاتھ میں بہت اچھا دکھ رہا ہے ایک ان کے ہاتھ میں یہ دیکھئے منگل ریکھا چل رہی ہے تو کسی کا سپورٹ جیون میں اچھا کاسا دکھائی دیتا ہے لوگوں کا سپورٹ جیون میں ملنا یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروپٹی سے لیٹڈ بھی پروپٹی بھی ان کے پاس ملٹپل ہونی چاہیے یہ سب چیزیں ہمیں دیکھتی ہیں اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ کی اور دیکھیں وہاں میں کیا دیکھتا ہے دیکھیں یہاں پر بھی بات کریں تو یہ دیکھیں گروہ پروت اس سمیں دبا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے پروت تو یہ جیسے میں نے گروہ کی ریمیڈی بتائی پیلے رنگ کا یوز بھڑا ہے پیلے رنگ کا ٹی شٹ ہے ہینکی ہے کچھ بھی اس طرح کہیں لیمن یلو کلڑک اپنے ساتھ رکھیں تو ایک تو یہ چیز ہمیں دیکھتی ہے دوسرا جو ہے ہمیں ان کے ہاتھ میں یہاں پر دیکھیں شنی پروت پر یہ دیکھیں یہ بہت ہی بڑی چن ہمیں دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ مشلی کا چنے اس پرکار سے یہ بنتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اول ڈیج میں اچھا خاصا پیسہ ہونا یہ چیز ہمیں دیکھ رہی ہے حالا کی شریف پروت اس سمیں دبا ہوا ہے جو تھوڑا سا من کی اکشانتی وہ بڑھائے ہوئے ہیں یہاں پر ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہ دیکھیں شکر و لے بھی دیکھتا ہے ایسے لوگ کا بھاگے دوسرے کے لئے کام کرتا ہے دوسرے پھلتے پھولتے ہیں ان کے بھاگے سے اور یہ ایسے کسی دوست کیاں چلے جائیں جہاں پر دکت پریشانی ہے تو اس کی پریشانی ہے دور ہونے شروع ہو جائے گی اس طرح کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں لیکن کیا آدھائی کی جیسے پیدا ہوئے تھے ماتا پتا کو ایک جیسے دھن لاب ہونا پھر اس کے بعد بھائی بھینوں کو پھر لائف پارٹنر کو اس طرح کی بھاگے دینے والے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر ان کی شنی کی سورے کے پرود دگرم دیکھیں تو سورے ریکھا تھوڑی سی ہمیں ڈسٹرپ دیکھتے ہیں تو پتا کے سواست میں دکت ہونا پتا کے سواست میں تھوڑا سا دکت ہمیں دکھتا ہے اور یہاں پر اگر بات کریں تو یہ دیکھیں یہ تھوڑے کٹس بھی آ رہے ہیں تو پتا پکش سے پتا سماندھی دکتیں بھی ہمیں دکھ رہی ہیں یہاں پر ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہ دیکھیں بدھ پروت یہاں اچھا ہے لننگ پاورز کو اچھی بنا رہا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ ان کے پہلے جو اگر ہم ہاتھ میں دیکھیں یہ دیکھیں کافی دکت یہ دیکھیں دونوں ریکھا یہ بزنس کی ریکھا میں بھی اور یہ کافی زیادہ دکت ہے اور منٹل پیس بھی ان کی دیکھتی ہے اب وہ ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہاں پر منگل پروت ان کا میڈیم ہے اور یہ دیکھیں انونی منگل اچھا ہے بہار سے بھلے ہی ہے سیدھے سادھے دیکھتے ہیں لیکن اندر سے کافی confident ہمیں دکھائی دے رہے ہیں چندر پروت کا دیکھیں یہاں پر situation اور ہمیں دکھتا ہے چندر پروت اتنا ابھی strength میں دکھتا ہے کہ جو foreign country لے جا سکے تو وہ چیز کا تھوڑا سا problem مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے ابھی دیکھیں یہاں پر ہاتھ میں line of desires کافی اچھی ہے اگر یہ کوئی internal travels کرنا چاہتے ہیں انڈیا انڈیا میں travel تو اس کے یوگ مجھے ہاتھ میں اچھے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں منی من سے ایک ریکھا کا آنا کہ ایتو پروت پر یہ بھی unexpected منگل کوئی unexpected جو ہے جب لاب جو ہوگا unexpected ان کے پاس آئے گا ان کے پاس جو opportunity آئے گی یہ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ اس سمیں ان کو opportunity آ جائے گی یہاں پر دیکھیں تو بہت ہی بڑی مڑی بند ہمیں دیکھتا ہے چار ریکھاؤں کا مڑی بند دکھاتا ہے جو جیون میں ہمیں دیکھتا ہے جو پاس سے carry کر کے آئے ہوئے چیز ہیں ان کا ہاتھ میں سکتا ہے پاس لائف سے بھی blessings ہم ان کے ہاتھ میں دیکھ رہی ہیں پورپن نے ریکھا ان کے ہاتھ میں بہت اچھی ہے تو پشلے جنم کے اچھے کرموں کا فل بھی بتانا یہ ساری چیزیں ہم ان کے ہاتھ میں بہت اچھے سے دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر ان کے ہاتھ میں میں ریکھاؤں پیور آتے ہیں تو ریکھاؤں میں میں دیکھاتی دیکھیں ایک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی مسیش ریکھا کافی بڑیا ہے جو ہم نے رائٹ ہینڈ میں بھی دیکھی تھی ان کی ماتا کا سواست میں کچھ دکت مجھے دیکھتی ہے ماتا سے دیکھو تھوڑا سیا تو انمن رہنا سواست میں دکت رہنا اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں تو اور ساتھی ساتھ بات کریں تو یہ کافی شارپ برینڈ ہیں کافی جیسے ہوتا ہے نا کہ میں لائف میں میں کچھ بڑا اچھیف کرنا چاہتا ہوں اس طرح کی چیزیں ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہ دیکھئے اس پرکار سے ترشول کا نشان بھی یہ بن رہا ہے لیکن تھوڑا سا ریکھاؤں میں ڈسٹربنس کے قارن یہ چیزیں فل نہیں دے پا رہی ہیں دیکھیں آپ کو نہیں دیکھیں دیکھیں ریکھاؤں میں اتنا زگ زگ ہے یہ دیکھیں کہ کافی زیادہ یہ اس طرح سے ریکھاؤں ڈسٹربنس ہی ہیں اب ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہ دیکھیں ان کی لائف لائن کی بات کریں گے لائف لائن اچھی خاصی ہے اور یہ دیکھیں گے تھوڑا سا دسٹرنس جیسے کہتے ہیں اس کے بعد یہ پھر دوبارہ سے دیکھیں ٹرینگل بہت بڑیہ بن رہا ہے ایک نقصان کے بعد ایک بڑا کچھ اچھیف کرنا وہ ساری چیزیں ہمیں ان کے ہاتھ میں بہت اچھے سے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے جیون میں دور جانے کا موقع بھی ان کو ملے گا تو ترقی بھی ملے گی ان کا فارن کھنٹری کا جو کوششن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سمیں اور لگے گا فارن کھنٹری کیونکہ چندرمہ ابھی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن کچھ ریمیڈیز کے بعد ان کا جو ہے کام بن سکتا ہے تو یہ چیز تھوڑا سا دیکھتا ہے مجھے تو جوب میں ان کے چانسز اچھے برائٹ ہمیں آگے جیون میں دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں مسیح شیخہ جیسے ہم نے دیکھی تھی تو آگے بھی مسیح شیخہ اچھی فل دیتی بھی ہمیں دیکھ رہی ہے بھاگے ریکھا کی بات کریں چندر پڑھت سے نکل رہی ہے تو جیسے کئی بار ہوم ٹاؤن سے دور رہ کے بھاگے ہو دے ہونا وہ ساری چیزیں شادی کسی ستری دوارہ جیون میں بینیفٹ ملنا وہ بھی چیز ہمیں دیکھتی ہے یہاں پر 45 کے بات کریں دیکھیں یہاں پر بھی ایک کٹ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں اس پرکار سے یہ پورچنٹی آتی بھی دیکھ رہی ہے اور آگے گروہ سکس ہمیں دیکھا رہی ہے ان کی ہردہ ریکھا کی بات کریں گے کافی ڈسٹرم دیکھتی ہے اب ان کے دیکھیں کیا ہے یہاں پر دیکھیں سواست ریکھا بھی کچھ بتانا چاہ رہی ہے ان کو آگے جیون میں کولیسٹرول بی پی اس طرح کی یا ہارٹ لیٹڑ ڈشیوز پر ان کو تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا اپنی ہیلتھ کے ٹوورڈز کیر فول رہنا ہوگا کیونکہ 45 پلس بھی ہیں یہ اور یہ ہردہ دیکھا تو یہ کولیسٹرول اس طرح کی بڑھاتی ہے انگزائیٹی ڈشیوز بڑھاتی ہے جیسے من گھبڑایا گھبڑایا سر ہے نا ایسا لگتا کوئی میرے سے بات کر لے میں کسی کو اپنے من کی بات کہہ سکوں اس طرح کی چیزوں کا فیل آنا بار بار تو یہ چیز چیز ہمیں دیکھتی ہے اوورال ہینڈ دیکھیں تو کافی اچھا ہینڈ ہمیں دیکھتا ہے ان کی ہم نے سب ہی دیکھا اور ہم نے رائٹ ہینڈ بھی دیکھا دیکھیں کیا ہوتا ہے جو ہم لے کر آئے ہوتے ہیں ہم نے جیون میں کیا ہمیں بارت ملا ہے لیکن رائٹ ہینڈ بہتا ہے جو ہم اپنے کرم و دوارہ بناتے ہیں تو رائٹ ہینڈ بہت اچھا ہے کافی giving promising ہینڈ ہمیں دیکھتا ہے اور دیکھیں جو ارلی ایج کے جو سٹرگلز تھے وہ ختم ہو چکے ابھی فلالکل جیسے میں نے کہا اس کے بعد جیون میں کافی بیٹرمنٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں ہم نے دو چکر کے نشان دونوں ہی سورے فنگر پہ دیکھے ہم نے اور بھی چیزیں ہم نے دیکھی ان کے ہاتھ میں تشول دیکھا ہم نے جو ان کے مڑی بند ہے مڑی بند پہ چار ریکھائے ہیں ان کے تو وہ بھی کافی بینفٹ دیتے بھی دیکھ رہے ہیں مڑی بند سے ایک انیکسپیکشن گینٹ کی دیکھا نہ ستیہ کا چنہ ہو نہ یہ ساری چنہ ہم نے ان کے ہاتھ میں دیکھے تو اپنے آپ میں ہی ہاتھ کو کافی پاورفل بنا رہے ہیں بس جیسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میڈیم سمیں آتا ہے انسان کا تو وہ چیز کا پرولم یہ دیکھ رہے ہیں باقی بدلاو کا سمیں ہے جیسی ان کا میں بولوں گی کہ اگلے چھے سے آٹھ مہینے میں کافی بدلاو بھی دیکھیں گے اور جیون میں بیٹرمنٹ پہلے کی طرح سے آئے گا تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھتی ہیں اور تو ہم تو یہ تھا ان کے ہینڈ کا انیلیسز ہمیشور سے پراتنا کریں گے کہ جیون میں خوب خوشی آئے خوب رائز کریں یہ تھا ان کے ہینڈ کا انیلیسز دھنے بات